بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کو ایک سمندر کی طرف لے جاتے ہیں اور ایک ایسا جو نام ہے جو دو ہے وہ اس سمندر کی طرف آپ کو جانے میں مدد کرتے ہیں یہ آپ کا سبود جو ہے نا یہ مجھے سبود دیکھا آپ کو آواز میں سنائیں دے رہی ہیں مجھے چھتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک آپ کو سمجھ میں آدمی آواز تو وقت گزر جائے گا بٹا نہیں سکتا اب بس میرے ساتھ رہی ہے پوری توجہ چاہے فکر تھوڑا سا فکر کو سمجھ لیتے ہیں فکر آدمی کو انسان بناتی ہے وہاں کا یہ بولتے ہوئے جانور کے سیوا کچھ بھی دی پوری توجہ چاہا رہاں پوری توجہ نوگاماں پڑھے لگوں کا شہر نہیں عالموں کا شہر ہے پڑھے لگے تو ہر چکے پائے چاہتے ہیں ہر گام ہر شہر میں مگر جہاں مذہب کے سمندر سے رکھلا ہوا ملا ہو کسی کو وہاں دور دور تک چہارت کے اندھیرے ٹھیک لیتے ہیں سو مجھے یقین ہے کہ آپ کیجئے محسوس بھی کر پائیں گے اور سمجھ بھی پائیں گے سو یہاں سے شروع کیا میں نے فکر آدمی کو انسان بنا دیتی شاید آپ کو نورمل لگا ہو کہ کیا خاص بات ہے چلے میں اس خاص علامی کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں بھولتا لباس عربی تھا یا نہیں عربی تھا ہاں زبان عربی تھی تلچر عربی نام عربی مائیگریٹڈ تو تھی نہیں کیا قلستان سے اور افریقہ سے نیبل میں کوئی عرب میں گئے تھے تو نسل عربی ان کی نیشنلیٹی عربی پہلے سے ان کا پروپیشن کمانڈر آف آرمی سوڈجر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیزیں سمجھ میں ہیں نا آپ کو جو جو میں نے پوائنٹا ہوتی آیا آپ کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے نابا عربی کچھ بھی باہر کا نہیں ہے نا ٹھیک ہے پیرے سب کیا ہونک کے پاس آیا جو بھر سے بھرا نے ہی سلام بن گئے نا محسوس کر پہ رہا ہوں پیرے سب کیا ہونک کے پاس آیا تھا جو بھر بھر سے انہیں سلام بن گئے کپڑا تو بھئی تھا پروپیشن بھئی تھا ماباب تو بھئی تھے نام بھئی تھے لائنگویز جو بھئی تھی سبان بھئی تھا پر شہر بھی تو بھئی تھا شہر بھی کربلہ ہی تھا کربلہ ہی شہر ایسی کیا چیز آئی بھر میں ایسی کیا چیز آئی کہ حر سے حر رہ گئی سلام بن گئے تو اگر آپ سٹی کر کے دے گئے یہ نہیں ہے تو آپ کو لگے گا کہ حر میں بس ایک چیز آئی فدر حسین حر میں آئی علیہ السلام بن گئے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد اب جو جملہ کہنے جا رہا ہے اب جو جملہ کہنے جا رہا ہے مجیسی ہے محسوس کر سکتا ہے یہی سن Koch جہاں کہ خر سے حر علیہ السلام بن گئے کس شیہ کے سبب فدر حسین کے سبب فکر حسین کی سبب کیا بن گئے حر علیہ السلام بن گئے یعنی جو بیلو ملی وہ لباس کی وجہ سے نہیں ملی جو بیلو ملی وہ لباس کی وجہ سے نہیں ملی جو بیلو ملی وہ ان کے پروفیشن کی وجہ سے نہیں ملی جو ویلو ملی ان کے عرب نیشن ہونے اور نیشنل ہونے کی وجہ سے نہیں ملی جو ویلو ملی وہ صرف ایک وجہ سے ملی فتر حسین مہر میں آئی علیہ السلام بن گئے اب اسے آپ بہت نزدیک سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی ساتھ ہوں گا نوگامے سے اندروہ کی کسی گاؤں سے ڈلی کے کسی جگہ سے کوئی آدمی آپ کے دوستوں پر سے سیارت کرنے ہوا promoting ہر سال زارا مگر جو واپس آ رہا ہے تو جیسہ چھوڑا چانے کے پہلے تھا ویسا ہی چھوڑا آنے کے پاس جیسے د کوئے پاس چانے کے پہلے تھا ویس نے د کوئے پاس آنے کے پاس سمجھ رہا ہے میرے ہمارک میں سکتہ ہے چھ ساتھ ہو گیا سالساتھ ہو گیا آٹھ سال ہو گیا ڈسالسے زہرکت کے لئے جا رہا ہے دس سال سے زیادہ کے لیے جا رہا ہے مگر جب واپس پلٹا ہے تو گاؤں کا پڑوسی عزیز نشتدار سب لبائی دے رہے ہیں یہ تو جیسا کا فیصل ہی ہے یہ تو بالکل نہیں بڑھتا یہ تو بالکل نہیں بڑھتا یہ تو بالکل نہیں بڑھتا اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ارام تو گیا ہے حسین تک نہیں گیا حسین تک نہیں گیا حسین تک نہیں گیا حسین تک نہیں گیا کیونکہ حسین کی پہچان ہے میں جنگہ پڑھا کرتا ہوں ذہن میں آگے اس کے آپ کے جنگہ پیش کرتا ہوں حسین کی پہچان ہے حسین پدل دیتے ارام کی پہچان نہیں ہے کہ ارام پدل دیتا حسین کی پہچان ہے کہ حسین پدل دیتے ہیں سادات ہیں آپ سے بہتر یہ جبلا کوئی سمجھے گا نہیں میرا خاک جاتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے جانور چاہتا ہے تو زوجنا بن جاتا ہے پتھر جاتا ہے تو دور بنتا ہے تو نحضاب چاہتا ہے تو خور بن جاتا ہے مزود کے سکت پڑے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اے حسین سانگے ذہن رکھیں حسین پدل دیتا ہے جس کی فکر پدل گئی جس کی فکر پدل گئی وہ حسین کے دروازے تک چلا جاتا ہے اور جو حسین کے دروازے تک چلا گیا اسے حسین ملد دیتے ہیں دیکھئے کربلا جانے کے لئے مجھ چیز کی ضرورت ہے پیسہ اےرلائن ویسا آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کو ویسا کر لیا آپ ٹکٹی ڈزائن کیا آپ جہاز پہلے گئے پانچ گھنٹے کے بعد اس جہاز کو کہیں نہیں اترنا ہے جب آپ اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ نجف میں ہیں یا آپ بغداد میں ہیں آپ گار پہ بیٹھیں گے آپ کربلا بھی جا سکتے ہیں آپ نجف بھی جا سکتے ہیں تو یہ شہروں پہ جانے کے لئے کسی اس کی ضرورت ہے پیسے پیسہ پیسہ ہو بھائی آپ شہر میں جانے کے لئے مگر نجف والے تک جانے کے لئے اور کربلا والے تک جانے کے لئے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تہارت کی ضرورت نہیں ہے پہ بھائی پیسے کی ضرورت ہم پہ بھائی پہ بھائی پیسے پہ بھائی پہ بھائی پہ بھائی پہ بھائی یہ دو چیزوں سے ماں اور باپ ماں اور باپ ماں کی طرف سے فکر میں تہرد آتی ہے باپ کی طرف سے فکر میں بزندی آتی ہے پتہ نہیں آپ نے امیسے جائے ماں کی طرف سے فکر میں تہرد آتی ہے باپ کی طرف سے اس فکر میں بلندی آتی ہے بہت اپنی تقریب ہو جائے کہ مجھے سمیٹا بھی سو فکر اتنی بلند چیز ہے کہ جس آدمی کو آپ نے اب اب تھی ورڈ رکھ گیا ہے فور ایکسامل یہ جو تنکر کرنیا مالک ہے کیا نام ہے اس کے آیاں جیسے کیسے آپ کو پتائے کہ اچھی بات آئی ٹی کی انفرمیشن وقت ہو تمہیں بتا رہا ہوں دس سال کے بعد انٹلیجنس کی جو آئی ٹی سینشن ہے ہوئی ہوئی جسے آپ آئی ٹی فیشن انٹلیجنس کہتے ہیں یہ مولنی کی جگہ کھا جائے گی اس کی انفرمیشن رکھی سو یہ جو آدمی جنگر کا مالک ہے یہ یہ پوپلیشن آف ورڈ آگیا کیوں کس پتہ سے پیسے کی پتہ سے پر یہ پیسہ اگلے پانچ سال تک بینیفیشل ہوگا یہ کی سبب اگلے پانچ سال تک اگلے پانچ سال تک اسے معلوم ہے کیا چلنے والا ہے اسے معلوم ہے کیا چل رہا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے کیا چل رہا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے کیا چل رہا ہے میں اجیب سا درد محسوس کر رہا ہوں یہ بجان کر رہا ہوں ورڈ کی ساری ترکتیوں کی خاص خاص باتیں ہمارے یہاں سے باہر آنے چاہئے کیونکہ یہ تھوٹ ہمارے یہاں تھوٹس جو ہے دینے والے ہمارے یہاں اب میں آپ کو جو کی سلسل دے دوں پوری دنیا میں آپ لوگوں پریشانی تو نہیں ہوئے شیوکرہ میں پورا سا ایکنولوجی طرح پوری دنیا میں پچھلے سو سالوں میں انسانوں نے جو ترکتی کی اس ترکتی میں انسانوں نے جو چیز دنیا کے سامنے پیش کی وہ دو تین سب سے پہلا انسانوں نے انٹر نیٹ کی انٹر نیٹ کو لوگوں میں کھچایا اگر ، محسوس کر رہا ہے اس کے بعد انہوں نے ایکleverی چھنی کیا کہ انہوں نے آنے سرچ اینجن بنایا ا ماغ AM会 اس کے بعد انہوں نے ایک نیا rer verklition کیا کہ انہوں نے زمین کےiqué الامرے کو زمین کے علاقوں سے جوڑ دیا اور اس کے نام گوگل میپ تھا اب گوگل میپ کی حضر دیکھئے کہ ٹیکسی کی کمپنی کو آپ بھی آرٹر دے رہے ہیں میں بھی آرٹر دے رہا ہوں کوئی اٹریسٹ نہیں بتا رہا ہے بس اپنا میپ اسے بیج رہا ہے اور وہ سب کو سب کی جگہ پر پہنچا رہا ہے دیکھے نا محسوس کر پا رہے نا تو یہ گوگل میپ کی طرقیق کے صرف اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لاکھوں لوگوں نے ڈیٹا جماع دیا کروڑوں اب جو ڈالر خرچ ہوئے اس پورے خرچ کے بعد گوگل نے زمین والوں کو ایک توفہ دیا کہ بھیا ایسا ہے کہ تم کو کہیں جانا ہے تو ایڈریس پتانے کی ضرورت نہیں ہم تمہیں خود پہنچانے ہیں بس تم یہ کرو کہ ہمیں بتاؤ کہاں جانا ہے ہم نے ناپ میں تمہارے ایڈریس کو رکھا ہوا ہے ہم ڈرائیور کو بتائیں گے وہ تمہیں پہنچانے کا جو گوگل میں پا گیا بلین آف ڈالر کے خرچ ہونے کے بعد گوگل آپ کو زمین کا راستہ بتائے گا ہمیں آسمان رنگ بہتا ہے تو ہمیں یہ فگر پونٹ دے رہا ہے پہنے گوگل دے رہا ہے آپ کو جانا ہے کہ ہم گوگل میں ایڈریس پتا دیا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈریس ملنا کہاں سے ٹھیک ہے ہم ایڈریس کہاں سے ملنا ہے خدا کی پسا بڑا آچھیم جبلا کہنے جائے ایڈریس کہاں سے ملنا ہے تو میں رکھاں آپ پکڑ کے کہنے باتا کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے جائے آسمان کے راستوں کو بتاتا ہوں سلام لکھاں سلام لکھاں آپ نے اگر آئی کی اعتباد ہی ہوتی تو چھوٹو سو سال پہلے تو آکے پاس آسمان کے راستے ہوتے ہیں زمین کے راستے کے تو بھی ایسی ہی نہیں مگر آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا زمین کا راستہ جو بتا رہا ہے وہ آپ نے بہل کر بہا رہا ہے آج کونسا موبائل ایسا ہے آپ کے ہاتھوں میں جس میں ڈھوگل دیں گے ہیں ہیں پکپلنکے کے کمکون سہل ستیل ہے جس میں آگی نہیں ہیں آہ ہے نا مگر الیر کے علم کی فیدل نہیں ہے آہ آہ اس لئے ہماری آبادی تو ہے ہماری آبادی تو ہے ہمارا پیبر نہیں ہے ہمارا ریڈیو سٹیشن نہیں ہے ہمارا ٹی بی چینل نہیں ہے ہمارا ترجمان نہیں ہے ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس ریڈر نہیں ہے ہم چکڑیوں میں پڑھے ہوئے ہیں دس دس آدمی کا ایک نیتہ ہے گھر میں سارے مستحید ہیں مسئلہ پڑھوں سے مستحید نہیں ہے مسئلہ پڑھوں سے مستحید نہیں ہے سلامتر مسئلہ میں جلالوں سے کہہ رہا ہوں میں جلالوں سے کہہ رہا ہوں وگئے آپ کو ہمارے لینے مستحید میں پورا مسئلہ پڑھوں کے حالات ہو سششیوں کی نہیں پورا مسئلہ ان کی تو اور حالت خراب ان کی تو پیچھلوں کی یہ حالت ہے کہ دنیا بھی ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کی حالت کیوں ایسی ہے تھوٹ فکر کوئی مول بھی آگیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مول بھی آپ یہ دیکھتے ہیں فلانا کا بیٹا ہے فلانے کا بھٹی جائے کوئی ذاکر کسی کے سبب پڑھا نہیں ہوتا وہ جو اہلویت کا نام بین اس کے سبب پڑھا میں کوئی صرف بتاؤ جس مول بھی نہیں وہ یہاں سے لے کے مقامے سے لے کے لگناو تک کی ذمہ داری سے کہہ رہا اور ہیڈران آدم اس میں سے مٹھیں جس مول بھی نے بھی یہ سوچا کہ گروہ اسے بڑا بنانے گا اس کا گروہ بھی ختم ہو گیا مول بھی بھی مول بھی نہیں ہے مول بھی نہیں ہے اگر راتین دین کی حق کی ہے تو مولا نے اس کا ہاں پکڑا پھر کسی کی کیا بسات اور آبھات کیا اسے گراتے جس کا ہاں مولا نے تھا possible نہیں ہے وہ یہ کسی کو نہیں ست دے سکتا ہے نہ صدیل کر سکتا ہے ہماری میں سب سے بڑھ یہ پرابلم کیا ہے فکر تو شیعہ سننی دو دو میں یہ بہت ہے ہم جب مفتدو شکل کرتے ہیں تو ہم کی دیحاظ میں جیتے ہیں ہمارے دادا پناتے ہیں ہمارے پڑھ دادا بھی یہ نہ پسائے ہیں ہمارے دھر کے آگے دس کلو میٹر کا کچھ سر اٹھا کے نہیں چلتا ہے ہم زمیدارے کے مالک جے ہماری پستیاں ہوا کرتے ہیں اچھے کیا آپ کی زمانے کی بات کرتے ہیں یہ ابھی اسی صاحب پہلے تک تو ایسا کیا آپ نے کیا کیا تو صاحب ماں پیجے گا آپ تو پان کھا رہے ہیں برا دنے گا جوانا میں کیا کیا تو اٹھا کھا رہے ہیں کون کون سے نمبر کے کھاتے ہیں اللہ ہی بیٹر جائے ہیں اٹھا کھا رہے ہیں اٹھا کھا رہے ہیں ہم اس راستے پر چلے جس راستے پر موت آتی نہیں ہے موت کھڑی ہے اٹھا کھڑی وہ جوان جس نے آئے دیں پہ کبھی دیکھا ہی دیں کہ میں کن ماں کی دعا سے یہاں تک پہچھا میرے لیے میرے باپ نے اتنا درد سکھا رہا ہے خدا کی قسم اگر اپنا سکریننگ کراؤ اور بیخن کو چک کراؤ تو پتا چکے کہ باڑی نے اتنا ڈیمیج ہی اور یہ ڈیمیج آپ نے دو دو روپیا دے کے لیے آئے ہیں پانچ پانچ روپیا خرچ کرتا ہے اور خدا کی قسم اس سے آپ کا بیٹ نہیں بڑھتا ہے آپ کی پیاس دور نہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ دوسرا جو نہیں کھاتا ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے آپ کا سوشل اسٹیٹس کہاں جاتا ہے اور کتنا گلدہ فیل کراتا ہے دوسرے کو یہ ہاں آپ کو مولا علی نے نہیں دیا کہ نام کو حیدر علی ہے اور اہل بیت کا نام خراب ہو رہا ہے حربتوں کی وجہ سے محسوس کرتا ہے آپ کو فکر ہے فکر آپ کو بلند کرتی ہے فکر آپ کو میان دے دیئے فکر آپ کو گھر بناتی ہے فکر آپ کو علیہ السلام بنا دے دیئے فکر آپ کو اتنا عظیم بنا دی دیئے کہ پھر فکر آپ کو خواہشوں سے دور کر دیتی ہے اور مقصد تقیی جاتی ہے فکر آپ کو اس ایک لفظ پہ آخری جمعہ پوری توجہ چاہاں آخری جمعہ پھر آگے پڑ جاؤں فکر کیا کرتی ہے آپ کو خواہشوں سے ضرور کرتی ہے مقصد تک لے کے چلی جائے وہ جو دبائی آپ کے نگاہی سے کام کرنے جارہا ہے نا مزدور یا سمجھئے کمپیوٹر کا مزدور یا سمجھئے پروپیشن کا مزدور مزدور تو سارے ہوئے جو وہ دس سے پاس تک کام کرتے ہیں سارے مزدور سب کی مزدوری کی بھی متعلق ہے کوئی آئی پی ایس آدھیگاری ہے وہ بھی مزدور ہے ایس پی بل کے سیڈی میں جاتا ہے آئیشی فون کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے مزدوروں کی کیفیت یہ ہے انہیں مالکوں کی سننا پڑتا ہے اجارت کرو خالیوں کی سننا پڑے محسوس کر رہا ہے جا کہ رہا ہے تھوڑا سا آواز آپ کم کر مکشور سا میڈیا پہ لیا مکشور میڈیا پہ لیا اور آپ کا جو یہ ایکو ہے نا ایکو مائنس کرتے ہیں اسکر آپ کے آئیٹی بیڈن آواز ہوگا ہی کو مائنس کرتے ہیں آٹومیٹی کی آواز گلیلو کا کٹ کرتے ہوئے ٹھیک ہے آئیش کے نا آئیش کے نا آئیش کے نا آئیش کے نا اسکر میں کہا دو نا آپ سے آپ سے پڑک کرو لیکن یہ بزرگ انہوں نے ہزاروں مجل سے سن پر ہزاروں مولیو کو نیکر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے پڑک کرو فکر کیا ملدی آپ کو خواہش سے دور دے جا یہ جو بس دور بچارہ دو بائی یہ پڑک کرنے کی چاہے گا تو بہت اچھی دکان میں نہیں جائے گا اس کی سوچ کیا ہوگی کہ جو کام چالی سوپے میں ہو سکتا ہے اس کے لیے میں چار سو کیوں خلچ کرتا اور یہ پیسے میں بچا دوں گا تو میرے بچے کی فیس ہو جائے گا جہاں میں پیدل چل سکتا ہوں آمکار سے کیوں جاؤں یہ پیسے میں بچا دوں گا تو میرے بہن کی شادی کا انتظام ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ گا کہ پڑک ریسٹورین میں جا میں اپنی بیسی ایک سے دوس کے پاس جاؤں کہ جس کے پاس دو بارہ تک تھا تو وہ یہ کوشش کرتا ہے اور اس کوشش مدرہ رہے گا پیسے کیسے بچائیں کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مقصد ہے پیسہ بچائیں مقصد تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک مقصد کے لئے جیتے ہیں اور ایک خواہش کے لئے جیتے ہیں جب فکر آجائے گی تو آپ کے پاس دو راستے ہوں گے ایک ہودا کہ آپ مقصد کے لئے جیئے دوسرا ہودا کہ آپ خواہش کے لئے جیئے وہاں خواہش پہ جیئے گے اس کا کوئی اینٹ نہیں ہے پہلے آپ چالیس لاکھ کی گاڑی کر دیں پھر اس چالیس لاکھ کی گاڑی سے چار کروڑ کی گاڑی پہ چلے گا پھر چار کروڑ کی گاڑی کے بعد آپ کو لگے گا چاریس کروڑ کی گاڑی جیتے ہیں تو کام کا تو اس کی بوڈی سونے کی بنواد اس کی سٹیلن ہیلے کی بنواد اس کا بریک جو ہے وہ ڈائمونڈز کا بنواد پھر آپ اس گاڑی کو مہنگے سے مہدہ کر دیں گے پھر اسے آپ یونیٹ کر دیں گے یونیٹ ایک دم کہ وہ دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیا کرنے ہیں آپ کے خواہش میں کر رہے ہیں اچھا کامال کی بات یہ ہے کہ مرنا آپ کو خواہش کے بعد بھی ہے اور مرنا آپ کو مقصد کے بعد بھی ہے آپ خواہش پہ جیئے تو بھی مر جائیں گے اور اگر آپ مقصد پہ جیئے تو بھی مر جائیں گے جینا آپ کو نہیں ہے مرنا ہے انٹرینٹ آپ کو مر جائیں گے فرق سے بھی تنا ہے خواہش پہ جی کے مرو گے تو بچے کو چالیس میں کے لیے لوگوں کو بتانا پڑے گا خواہش پہ جی ہوگے تو بچے کو بچے میں چھپا کے عزیزوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا چالیس میں تب ہے اور انتظار پہ کرنا پڑے گا کہ آتے ہیں کہ نیتے ہیں مگر مقصد کے لیے جی ہوگے تو بچے کو بے پت چھپا کے نہیں بتانا پڑے گا لوگ خود آئیں گے چونکہ بندہ مر گیا ہے اس کو مقصد دیکھنا نہیں شاید اسے آپ نے اتنے سیریوسنس سے نئے یہ سمجھا میں تھوڑا اسے آور نزدیک کرتا ہوں دیکھو دنیا کے چھپن ملک ہیں ان چھپن سپناپن ملک کے بڑے بڑے لیڈران ہیں جو ان کی رویل کرلیت ہے اور ملک ان کے افضل ہیں بیتلمان ان کے پاس ہیں ان کی پہچاند ہے وہ خواہش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں جیسے چاہتے وہ جیتے ہیں ستاون ملک خواہش کے ساتھ جیتے ہیں ایک خامنائی یہ جو مقصد کے لیے جی پر سلام کرتے ہیں بدا آئے ہیں ہمارے ہیں سلام ہمارے ہیں سلام ہمارے ہیں دنیا کے یہ جتنے لئے کرانے ہیں کائے بھی جتے ہیں اس کے لئے پر خامنائی مقصد مقصد انسان کو کتنا بڑا بنا دیتا ہے کتنا بڑا بنا دیتا ہے کتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ بات بکاؤ جو لوگ مقصد کے لئے جیتے ہیں ان کے دان زندہ لیتے ہیں ان کی آنکھیں بہت دور تک دیکھتے ہیں اور جو خواہش میں جیتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں خواہش میں جیتے ہیں اسی لئے پڑوس کے ستاون ملکوں کو فلسطین میں کٹھتے ہوئے بچوں کے گلے سے نکلتی ہوئے آواز سنائی نہیں تھی لیکن ہزار کیلومٹر دور خامنائی وہ سنائی نہیں تھی کیوں کیونکہ جیسے تربالہ سنائی نہیں تھی ہے نا اس کے اندر مظلوم کو ساتھ دے جذبہ پیدا ہوتا ہے دور پڑے محمد واہ سلام علیہ سلام علیہ محمد واہ محمد سلام علیہ سلام علیہ اب یہ خواہش آپ کو چھوڑا ہے آپ کو تلکہ ہے وہ لوگ جو چالیس سال سے ہوئے ہو چکے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو یورپ جانے کا بیشت ہوں یورپ میں آپ دیکھیں فورٹی یئرز کے بعد ان کی زندگی شروع ہوتی ہم لوگوں گے ہم پورٹی یئرز کے بعد زندگی ختم ہو چکے ہیں اب آپ کہیں کہ مولانا چالیس سال کے بعد تو غزت کبھی چھوڑا ہے قبر میں پاؤں ہے آپ کس طرح لے جا رہا ہے بھائینا آگے گھوڑ رہا ہوں یہ جو قبر میں پاؤں شریعت میں کہا گیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ پوٹی مطلب آپ کمپلیٹ ہو گئے یہ اس لئے کہا گیا ہے جا جاؤ اس لئے نہیں کہا گیا احمد جاؤ یہ کہا گیا ہے جا جاؤ ابھی بھی ابھی بھی تم اپنا بہت کچھ بھلا کر سکتے ہو ابھی بھی تم پائش دیکھیں کہ ہم سارے پریشان ڈھلی چگی کے دیکھیں ماشد درست بہت بارہ پرسین نہ وا ہوا تو ڈھلی نہ ہوگا یہ ہوا عندما ٹبھی اتنا والا ہاں جاؤں ہے ہوسکا ٹھیک ختمبھی سب پریشان ہوا 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 جو لاکس ملک کے لئے پریشان ہے جو گروڑ میں ایک و گروڑ کے لئے پریشان ہے جو پانسو گروڑ میں ایک وہ پانسو گروڑ جو پریشان ہے آرام سکت ہوئی نہیں کچھ کمانے کے لائے پریشان ہے, کچھ بچانے کے لائے پریشان ہے مگر پریشان ساتھ گئی بہت ساتھ ہے ہیسوس کی جسakkے بھی پیسے کمائیں گے ج Inside näب پیسا کمائیں گے Ingold care Exactyd jogar کچھ ہے یہ موجود چו Mouse تو آپ تیر مجھت گئی کے جس لائے مواحق وہاں پیسا م 둘 پہ سکون ہے سکون کیسے ہوگا پیسہ آتا ہے تو خوف لے گیا خوف ہے اسی لئے حکومت صحیح بنو صحیح بنو دینا سیکھو اب پروپر کیا ہے میں پریشان ہوں دلیل آپ پریشان ہیں آپ پریشان ہیں کائے کے لئے پریشان ہیں اپنے گھر کے بھیجی بھیل کے لئے کائے کے لئے پریشان ہیں اپنا بچے کے ایویشن کے دائے کے لئے پریشان ہیں آپ نے نبا ہے کیولئے ہیں دائے کے لئے پریشان ہے آپ نے بزنس کی ہے دائے کے لئے پریشان ہے آپ نے لایت دائے静 اے پریشان ہوں پریشان ہی تو وہ ہوتھی پھر کے ا اچھے دو یدین بچے ہیں کائے ہوتی یہ پریشانی وہ ہوتھی ہے کہ وہ کسی یدین اچھانی میں سے دو ڈاری دور سادی ہی ہمارے رحمہکو سداب میں کرتے ہیں تم اس اچھتے ہیں دو ڈاری دور کہ یہ پریشانی آج کی problems یہ ہے philosophers وہ اپنی ہی فکر میں ہیں کسی اور کی فکر میں نہیں ہیں اچھا ماشاء اللہ جوڑے بھی کھٹھا گلہ نے بنا رہی ہے اگر میاں کو کسی کی مدد کرنے کی فکر آیا بھی گئے تو بی بی ماشاء اللہ ہے وہ جو اببہ کے گھر میں ہی جانے دے رہی ہے وہ مومن کے ہر پہاں جا رہے گی جو بھائی کی مدد کرنے نہیں دے رہے اور اسی کے مدد کہاں پہلے گی عزیز کی مدد کرنے دے رہے ہی ہے وہ کسی مسلم کی مومن کی کیسے صلاح دے سکتے ہیں اچھا یہ معاملہ ایک ہی طرف نہیں کہ کیا آپ خوش ہو جانے کے یہ معاملہ دونوں طرح ہے اگر عورت بھی چاہی سکی ہے کہ وہ اپنے بڑھے سے آپ کے وہ ہیلے کی خرچے سوافت دے رکھے ہیں کہ تمہارا پاکٹ خرچ ہے یا تمہارا ہی انہیں دیا اس میں سے کچھ دینا چاہے تو آپ کہیں کہ ساپ برات ایسے قراب نہیں جو باٹھ کے آئے گا وہ بچ چاہے گا جو بٹا کہے گا ختم ہو جانے گا درود پڑھے محمد اب ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لئے حضور آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے آنکھیں ہونی چاہیے دیکھے گا تو آپ پتا ہوں کہیں کتنے دوں گے بیٹیس ہوگیا نا یا نہیں ہوا نہیں اور بہر پورا نہیں رہا ہے ہے پندر پڑھو محمد اللہ تم سلام اللہ 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 آپ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب تک جو دین بڑھا اس پہ بہت دماغنی لگا رہے ہیں جو جو بن چکا ہے مٹی کے بڑھتن جب آمادہ ہو جائیں تو پھر انہیں موڑا دی جاتا ان کا استعمال کیا سکتا ہے؟ دیکھیں تو آپ دین میں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں مگر اگر آپ کو دین کے بھی کچھ کرنا ہے سو سال بار آنے والے اس گاؤں میں شیوں کے ہی کچھ کرنا ہے ایک بیسے سوچیں سو سال کے بعد پر سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتے کیا کہاں ہمارے مسلم پیسے والوں میں اور نون مسلم پیسے والوں میں دو باتوں کو بڑھا فرق اب تا نہیں آپ میں سے جو بڑے شہروں میں دیکھیں تو دیکھیں تو نون مسلم پیسے والا ہے اس کے پاس کروڑ سے زیادہ جیسی پیسہ آتا ہے یہ بے دین ہوتا ہے تو دیندار بن چاہتا ہے بڑے آراب سے کہہ رہا ہوں اور آپ کو حق ہے آپ مجھے ممبر سے اُتار ہو جیسے اگر آپ کو لگے نا دلد بڑھا یہ جو نون مسلم پیسے والا ہے کروڑ روپیے تک اگر بے دین بھی ہے تو پانسک کروڑ آنے کے بعد دیندار ہو جا ہے پانسک کروڑ یہ ہے کہ کروڑ روپیے تک اگر پردے والا بھی ہے دین والا بھی ہے تو پچاس کروڑ آنے کے بعد تو بھنگل بھی دین ہو جاتا ہے وہ بھی دین ہو جاتا ہے اور بڑے اور اچھے سوشل نیول کو مینٹل کرنے میں کھنٹ آنے بھی پڑھا ہو جاتا ہے یہ جنبلے کہہ رہا ہوں ہے یہ مجلس و تفریر نہیں ہے یہ درد ہے یہ درد ہے تو ایک سید دیکھ دوسرے سید سے بتا رہا ہے محسوس کرتا رہے ہیں آپ یہ صرف آپ کے شہر اور آپ کے حیاتے کی باطلی پورے اندوستان میں یہ مسئلہ ہے شیعہ سمی، سید، شیر، پتھان جو بھی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے پینس آہ گیا بدین ہو پی expertise اچھا بدین مہنی ہے تو گتھ جائے میں سمج رہا ہوں پینس نہیں ٹھو پی تو گتھو ہے وہ جو پیسے والے کے پاس ہے وہ کیا بھی آیا ہے وہ کیا بھی آتا ہے وہ ریلیجیس ہو جائے اور ریلیجیس نہیں کو پتا ہے تھاordele protr specialists دوسرا ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ہم اپنی آمدنی کی سوچتے ہیں اور آمدنی سے کھاتے ہیں بلے چاہے سبزی کھاتے ہیں ہمارے پاس جب پیسہ آتا ہے تو ہم بس کھانے کا سوچتے ہیں انکم کا نہیں سوچتے ہیں انکم کی تو خیال اس وقت ہمارے اندر آتی ہے جب پیسہ ہمارا خدم ہونے لگتا ہے تب سوچ دیں کہ اب آگے کیا آگے کیا تو میرے عزیزان ان سب کو جو آ کر سمجھنا ہے اس لئے آپ کے پاس آئی تا پاور ہونے چاہے آپ کے آئی تا پاور ہونے چاہے آپ کی سمجھ تیز ہو جائے تو اب آگ پہ آگے تو میرے یہ تقریب کا جلدہ ہے اور یہی سے مرسائی تب بھی پہنچا بہت جدی جدی کوئی توجہ چاہے آنکھیں آپ کو آنکھ کے پاس پرزینٹ فکچر سب کے بارے میں بتا دیتی ہیں حتیٰ کہ آنکھیں نہیں آنکھ کے پارے میں بتا دیتی ہیں حتیٰ کہ آنکھیں چھپی ہوئی ہر چیز کو کھول دیتی ہیں حتیٰ کہ آنکھیں آپ کے اندر جو اللہ نے آپ کو لگ دیا ہے اللہ نے جو آپ کو لگ دیا ہے اس کے نمبرز کو بتا دیتی ہیں بڑا کمارے انکھوں ہیں بہت کمارے دنیا قسم سے بڑا آئی دی کاٹ پاسپورٹ ہوتا ہے اس سے بڑا کوٹکار نہیں جب آپ امیگریشن پہ رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہی دنیا دیکھئے اور آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے بہت چہرہ دیکھتے ہیں بڑن دیکھتے ہیں پیپر دیکھتے ہیں آنکھیں کیوں دیکھتے ہیں انکھ جی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ جاتا ہے میں نے جاتے میں پوچھ کیا انکھ جو اللہ نے آپ کی آئی سائز اور اللہ نے آپ کی کو دیا نہیں ہے اسی اور کو نہیں نہیں ہے اکرین کوئی مطلقہ انکھیں بہت کچھ دیکھتے ہیں تو آنکھیں پہچان بھی بتاتے ہیں اور صدادت کی گھر بھی لگاتے ہیں کہ یہ بہت ہی آدمی ہے ٹھیک ہے؟ تو آنکھیں کئی قسم کی ہوتی ہیں تھوڑا سا خوش ہے اور بزرگوں سے کہوں گا یہ میرے ساتھ رہیں گے جوان کو شاید مکنی سمجھ بنا ہے تو بڑی معذرہ کے ساتھ تو آنکھیں بہت قیمتی ہیں اور آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں مگر قسمیں بہت اڑھ 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 تو آنکھ کی پہلے قسم یہ ہے کہ آپ دس سے بارہ کلوکٹر دیکھ لیتے ہیں دوسری قسمیں دو سو ساتھ دیکھتے ہیں کتنا؟ دو سو ساتھ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے یہ دو سو ساتھ تو میں آپ کو پکڑا سسید نے علیگر بنانے کی کم سوچی تھی؟ ہاں؟ دو سو ساتھ علیگر بنانے کی سسید نے سوچی دو سو ساتھ دیکھتے ہیں دو چار پانچ ساتھ آگے پیچھے ٹھیک ہے؟ تو یہ کام بھارہ کلوکٹر دیکھتی ہے وہ جنگل لوگوں دیکھتی ہے یہ کام دو سو ساتھ دیکھتی موسیق ٹیوی پروگرام میں پوچھا گیا کہ علیگر میں کیا نہیں ہوا جو ہونا چاہتے تھا؟ تو میں نے کہا میں علیگر بنانے کیل بنانے کیل ہوئی اور انجیویر بنانے کیل ہوئی دکٹر بنانے کیل ہوگا مگر علیگر پہ سر سید نہیں علیگر میں ایک سر سید تو کم سے کم بن جاتا ہے دوسرا علیگر بھو جاتا سمجھ گیا پیچھتا ہے؟ تو ایک نے بارہ کلوپیٹر دیکھا ایک نے دو سو ساتھ دیکھا ایک آگیں اور ہیں جو اس سے بھی زیادہ دیتی ہیں وہ کونسی آتے ہیں حضور جوان بچے نے کہا کہ وہاں وہ فرا لڑکی میرے پڑھتی ہے گول ویڈلیس سے نمبر سے اس کے بہت اچھے آتی ہیں لوگوں میں بہت عزت ہے بہت سپیشل ہے اب اب میں شادی کرنا چاہتا ماں نے باپ سے کہا باپ ماں کا چہرہ باپ نے باپ کا چہرہ بلٹ کے باپ نے کہا بیٹا ہم شادی نہیں کر سکتے باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے میں شادی نہیں کر سکتے ساتھ آگ میں بڑھ رہا ہوں مگر تمہیں نہیں سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے تو ایک آنکھ دیکھتی ہے 12 کلومیٹر ایک آنکھ دیکھتی ہے 200 سال اور ایک آنکھ کیا دیکھتی ہے شادی رہا دیکھتی ہے اس سے بھی پڑی یہ آنکھ ہے اس سے بھی پڑی یہ آنکھ ہے وہ کونسی آنکھ ہے والی کے سلطہ کھا کی آنکھ ہے ساتھ آنکھوں میں بہنے والے موہے گا ہونا پہ ایک بڑا چاہتی ہے اب اس سے بھی پڑی یہ آنکھ ہے وہ کونسی آنکھ ہے جو اپنے وقت کے امام کو دیکھتی ہے اللہ ورہ ہم اتنا یہاں موجود ہیں مگر اس چلویلے ڈیلے کا کیا قیدہ اگر ہم اپنے وقت کے حسین کو نہ دیکھتا اگر ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھتا میرے جمالت تو بھی آگیا رہے ہو وہاں سے دلی شہر نہ ہوں اس سے ملتے ہو کہتے ہو جو بھی پریشانی جو بھی سوچس سے کہتے ہو جو بھی لوگوں سے کہتے ہو جو بھی کبھی تم نے اپنے وقت کے امام سے سے رشان کیا کبھی رات سونے کے پہر دس منٹ دکار کیا اپنے امام سے بات کر بات کر ایک بہت راستہ کیسے بات بات کرے سالات کرام آخری جبلہ استعمال کرنے جاہاں اور اس سے بھی ایک بامیار اور بلد اور اس سے بھی آگے کیے کہاں کے اسے کیا کہیں گے بہت عجیب جبلہ استعمال کرنے جاہاں کسی نے آلی سے کہا خدا بھو دیکھا ہے کیا اور علی جب آپ میں کہتے ہیں تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے میں سکھی پارکمنوں جس میں سے دیکھا دے اللہ سلام اللہ سلام منٹ کل سن چکے ہیں کل بھی سنے ہیں ہمارے پاس بہت نہیں پچھیں کہ ہم بھر بھائی بس بچے کو بشیار نہیں پر حضور سکتے ہیں یقین پر حضور سکتے ہیں اور باقی کیا سوچتا ہے مجھے ملے نہ ملے حق دار کو اس کا حق نہیں چاہتا میں جو کے دور پڑے محمد 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 پہلے زیزہ ہم بہت آئی ہماری بسکیوں میں جواب آتی ہیں ہماری بہت آئی یہ جو دسیت ہے مرادہ بات ہے آپ کے اندعوہ ہے آپ کے نزدیک دسیت ہے میرے بزرپنگ ہے بستیوں میں آپ آتی ہے بستیوں میں آپ آتی ہے بہت آئی ہیں الحمدلہ اللہ اور بھی آئی آسکتا ہے تو چار چیزیں اتخاب کو حسنی اتخاب کو حسنی پرانی باتوں سے اب باہر بھی کرنے کی ضرورت پرانی باتوں میں بہت ہوتا ہے ہمارے دادا ہی ہے ہمارے دادا آپ کو سکتا ہے آپ مینےで کتنی زمین زندین کیبھی کتنی دیچیں یہ تو کمال میں پرتے میں نا آپ کو مینے کتنی زندین دادا میں کتنی دی یہ کمال میں پرتے میں آپ اپنے بیٹے کو کتنا اور یہ یہاں کرتیے گا یہاں کرتیے چاہے وہ پولیس میں کام کرتا ہو یا آرمی میں چاہے وہ سرکار میں منسٹر میں پچھے کام کرتا ہو اور چاہے سرکار چلا ہوں اس ملک میں آگے صرف زمینہ کہیں کسان کی بیروپ ہونے داری ہے یہ سب آپ سمجھ لیجئے اگر آپ کے پاس زمین ہے آپ یہاں کے دھائیں ورنہ سارا داؤں کا بہتی دے یہ آج پڑھنا سن تاریخ گیٹ جہاں رکھنا تیس سال کے بعد اگر زندہ رہا تو کہنا کلبولوشن کہ تیس سال پہ یہ آتھا موانس سارا یہ آپ کا کام آئے نا کیا نام نام کل ہوگا نوگام نوگام سارا سارا تو آپ نے لگا رہا ہے نام ہے نوگام نوگام پہ اسی ہے کہ یہ نام نہیں ہو سکتا اس کی گرد گرد نوگاں ہوں گے تو اس کی نوگام کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے اسے نوگام ہوں گے آپ کیا کہیں گے آپ کا ہے نا آپ کا ہے نا آپ کا ہے نا ثابت کرنا پڑے گا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہی اتحار کی صدرت ہے اتنی کٹھائیاں اگر ہو جائیں گے ہمارے شیعہ سامان کا پورے پستان ہیں تو چچے رہا بھائی منہ پر دکھا کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو جب آدمی توٹتا ہے نا تو دشمن صلیح توٹتا ہے ہمارے چاہے کی دکھائیں گا آپ سمجھ وہ جوہşہ پڑے گا ہمارے چاہے کی دکھائی تو اس کے سابل ساتھ Lib抽 جیسے سی ایم ان کو خود بنانا ہے اور پرائی مینسٹر سے دروز ان کی بات چیز ہوتی ہے یہ جاتا ہے اچھا اگر مذہب کی بات کریں تو ہر خود کا اپنا علی ہو گیا ہے وہ جو محمد قوسیٰ اور لحیر کا مولا علی ہے نا اگر اس کو مانتے تو سب یہ کو دیکھ سمجھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں سب کے حصے کا علی ہے کہ وہ ہے جس کو جیسے سمجھنے آتا ہے ویسے علی کا ترجمہ کرتے ہیں اور ویسے علی کے پیچھے چلو بھئی آئے سے علی کے پیچھے چلو جیسے محمد چلو ویسے حسین کے پیچھے چلو جیسے کہہ جیسے بیٹ چلو میرے حضر صاحب یہی پہ میں ختم کر رہا ہوں آپ کی آنکھیں بہت اہم بڑھ دیئے چونکہ ان آنکھوں کو ہمیں حسین میں بہنے والا آسو بہن پڑھ دیئے پھر وہ آنسو اتنا آہن کھتا ہے ویسے نے اللہ کی کائناس سے کچھ نہیں کیا وہ فاطمہ دو ماند میں آنسو رہنے آسا بس کس دیکھ میں شہب ہوگا یہ آنکھیں بھی تو دیکھیں بھی کیا آپ کی آنکھوں سے تہل ہوئے آنسو کی کیا رہنے میں نے چھوٹی سی کوشش کی اسی محضور پہ آنسو کو تغو کرنے مجھے واقع نہیں بتا میں آپ کو سمجھا پایا نہیں سکھا پایا اور جو آپ کو پیادھا کو سدے کی یقین کیا آپ نے یقین موزو کی سی ایک جمال کو بھی سمجھیا تو میرے دیئے پیدا کریں کہ ازیزو رویا کرو اس لیے نہیں کہ تم جوائے سکھا رویا کرو اس لیے نہیں کہ تم مجھے سکھا ہے رویا کرو اس لیے نہیں کہ تم اپنے پیلاتے کے کسیل خدیب سکھا ہے اس لیے رویا کرو کہ حسین کی مالو رہی ہے اس لیے رویا کرو اس لیے رویا کرو تمہاری جلدہ رو رہی ہے اس لیے رویا کرو کہ چار سال کی سکینہ رو رہی ہے اس لیے رویا کرو کہ مجھے اس کے کسی کون میں زینہ رو رہی ہے اس لیے رویا کرو ایسے رویا کرو ایسے رویا کرو کہ تمہیں رویا کرو سن کے چاہتے ہوئے مسافر کو کہ یقین ہو جائے کہ تب کوئی مر گیا تب کوئی مر گیا تب کوئی مر گیا چھولس میں شاید پائیس سال پہلے میں نے ایکیس پائیس سال پہلے میں نے جھملا کا ساداک کی بستی ہے سارے ساداک بیٹھے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں بھی قائد سنانے پڑے میں نے تمہیں بتانا پڑے تب کہ شمر نے تھنک جرے جانا خوسائن کا بینا کیسے کھٹ گا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی مم نہ دے سوائے انہیں صحیح کرو سیدے سرکار سے سائے سوال کرتا ملک کیسے روئیں فرمانے لگے آنسوں اس کا وہ قطرہ چھاند وہ میں رہ جائے بھومی کا جو آنکھوں سے پاہ رہا ہے اس وعد ہید کا جو داڑھی کے پال کا کا ہے انبیاء کا جو سینے تک آئے ہم اماموں کا وہ کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے فرمانا میرین ڈادی فاطمہ سارا اس لئے جب نہیں رہا کہ وہ پاوہ سے بلند دلویا کہ نہ دیکھا کرو تمہیں قول دیکھ رہا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں تمہیں ایسے بتاؤں جب تم روتے ہو تو سید سجاد قومی ہوگے بلند اپنی گردن اٹھا کے تمہیں دیو کے کہتے ہیں جانے والے تمہیں خطیر سے روایت سنے ہیں ترے اگوبر کو بھوڑے جگہ نہیں ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں تمہیں کیسے سناؤں اور کیسے سمجھاؤں کہ جب حسین کو لگا میرا لیے پھوڑے سے زمین کیا اے جوانو تمہارے لیے پڑھ رہا ہو جب لگا میرا لیے پھوڑے سے زمین میں گردیا تو حسین کی قیدیت تھی دو قدم چلتے تھے گرتے تھے اس کے بعد اٹھتے تھے پھر خودنوں کے بنا آتے تھے پھر خودنوں کے بند چلتے تھے پھر گرتے تھے پھر کوہنیاں کے بند چلتے تھے پھر اٹھنے کی کوشش کرتے تھے پھر چلتے تھے تمہیں بتائیں دو طریقے سے لوگ گر کے اٹھتے ہیں دو طریقے سے لوگ گر کے اٹھتے ہیں ایک گر کے اٹھے تو اس سے اٹھا جاتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے مگر دوسرا جدگیر کے اٹھتا ہے نا تو دائنہ پاں اٹھاتا ہے تو بائیں درم جاتا ہے دائنہ پاں اٹھاتا ہے دائنہ درم جاتا ہے تمہیں پتہ یہ کیفیت کیسی ہے یہ ایسی کیفیت ہے کہ حمیل نے اس لیے کہتا ہے میں حسین کے پاس چاہ دے گہ رہا ہوں کدھر جا رہے ہیں کامر علی کے پاس چاہ رہا ہوں سمان پتا علی 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 ہم ان کے تک کس علی کو بتا رہے ہیں کہ میرے بابا علی وہ میرا علی اکبر دکھائی نہیں دے جدہ کم اللہ جدہ کم اللہ حسین کبھی دائنے جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے علی اکبر تک مستقیم نہیں پہنچے ہیں علی اکبر تک پہنچنے کے پہلے کئی بار گرے کئی بار ہو دے آجی نے مجھے بتایا جناب سکینہ کے مسائب پڑھئے گا شہادت بات پہ پڑھے جائے گی مسائب پڑھئے گا تم پتا یہ وہ بی بی جس کے مسائب پڑھنے کی ضرورت کریں گی تم مسائب بار ہو دا حسین نے سکینہ کو قوت میں لے کے گھریا کرنا شروع کیا سینب نتیک آگے فرماتی ہے مانچاہ اتنا گھریا کیوں میں خدا جب کسی کی قسمتوں سے راضی ہوتا ہے اسے بیجی عطا کرتا ہے رو کے فرمایا اس کے زندگی کے گھنٹے کم ہوں گے سفر کے راستے لمبے ہو اس کے زندگی کے مہینے کم ہوں گے مسائبہ زیادہ ہوگی حائل سکینہ کو چاہنے والے کاش تم کربلا کے محلان میں ہوتے پیانہی تنی کن 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 کے چولے زیارت میں پڑھنے والے کاش تم کربلا میں ہوتے دیکھتے کیسی قیبیت ہے اللہ میں انکتر سنجانی کے دو جملے اور منی سمام ہے جب خوز میں نے آواز دی اسلام علیکی یا زینام یا انہیں کن سن یا رضایا یا سکینہ علیکم نمی السلام آپ کو معلوم ہے ایک بیجی ہے جو ہاتھوں کو فیدا کی کہتی باپس سینے سے لگا لے فرمانے لگیا میرے سینے سے لگ جا سکینہ آگے آئیں پیچھے چلی گئیں میرے لال سینے سے کیوں نہیں کرتی باپس جسم پہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے حسین کھنے کا بل بڑھے اپنے جسم سے تیر نگالنا شروع کیا سینے پیگا گے خالی ہوئی سکینہ نے سر رکھا تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی اپنی دادی کو خواہ دے گا اٹھ کے کہتی بابا جاؤ خدا پیس میرے لال تو تو مجھے چھوڑنے کو آمادہ نہ تھی میرے لال اب تو خدا پیس کے لئے بابا جب میری آنکھ لگ گئی بابا میرے دادی کو خواہ میں دے گا مجھ سے کہہ رہی نہیں سکینہ میرے حسین کو آنے لے نربالوں سے بکتر کی سمیر ساں پیس چلا کو بڑھ لاؤ تم سا لاؤ تم سا لاؤ مجھے زیادہ نہیں سنا بس مجھے غریب کے یہ جملے سن لو چند ویدے ایسی ہیں جس کے پسل دینے والے چلا کے روئے سین سے سیدہ سین سے سجاد سین سے سکینہ بولا سہرہ کو مسل دیا گیا علی چلا کے روئے بولا سجاد کو مسل دیا گیا آمد چلا کے روئے بولا سکینہ کو مسل دیا گیا سینب چلا کے روئے ہائے دے پیاسی سکینہ سینب چلا کے روئے سینب چلا کے روئے نیا لمیں ٹھوچی مجھے ٹھوچی مجھے لدا ایام ٹھوچی مجھے موسیقی موسیقی